بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موجود ناظرین جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے موٹا پا شگر اور وزن کا بڑھ جانا کمر کا در جوڑوں کا در اس کے بارے میں آج میں آپ کو بہتری نسکہ آپ کو بتا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے تو بہتر نتائج پائیں گے موزن ناظرین جس نے ہمارا پیچ لائک نہیں کیا وہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اپنی پروگرام کے جانب نسکہ نوٹ کیجئے گا کالی جیری پچیس گرام اجوائن دیسی پچاس گرام میتھی دانہ پچاس گرام ان سب ادویات کو آپ کسی برطن میں رکھ کر دوپ میں تین گھنٹے آپ رکھ دیں تاکہ یہ ان کے اندر جو نمی ہے یا جو تیل وگرہ ہے وہ خوشک ہو جائے آپ تین گھنٹے کے بعد آپ لے کر کسی گلینڈر میں یا امام دستے میں آپ اس کو پوٹیں پوٹ کر شان کر سفو بنا کے محفوظ کر لیں تو معزوز ناظرین یہ آپ کا جب سفو بن جائے گا تو آدھا چمچ صبح کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ رات کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ شگر ہے وہ بالکل اپنی لیول پہ آ جائے گا کتنا ہمیں بڑا ہوا ہو اس کے استعمال سے شگر لیول اپنی لیول پہ آئے گا اس کے علاوہ آج کا جو تھنڈیاں ہیں اس میں جوڑوں میں در ہوتا ہے کمر میں در ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہترین نسکہ ہے جوڑوں کا در بھی ختم ہوگا اس کے استعمال سے اور کمر میں در جو ہوگا وہ بھی ختم ہوگا اگر گیس وغیرہ ہوگا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا تو نسکہ اچھی طرح بنا کر اور استعمال کریں آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا وَمَا عَلَيْنَا اِلَا الْبَلَا جوڑوں کا در ہوتا ہے جوڑوں کا در ہوتا ہے